بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہوں میرے دے سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں میتھی اور بیسن کی انوکھی ریسپی اور اگر آج سے پہلے آپ نے یہ ریسپی نہیں کھائی تو ایک بار میرے کہنے سے ضرور ٹرائی کرے گا اتنی لذیذ بنتی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنا لے پر مجبور ہو جائیں گے تو پیچلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ہی میتھی لیے میتھی کو اچھا سا میں نے جو ہے اس کو دھو لیا کیونکہ اس میں بہت مٹی سی ہوتی ہے تو اس طرح بار باری کٹ کر کے میں نے اس کو کھلے پانی سے دھو کے پہلے میں نے چھلنی میں رکھ دیا تھا تو اب جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے تو اس میں سے میں نے تھوڑ اسی میتھی جو دیکھیں میں نے اٹھا لیے یہ اور کس لیے اٹھائیے یہ ابھی ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ کو اب اس میں سب سے پہلے میں شامل کر دیتی نمک نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے تو میں نے ابھی ہاف ٹیسپون نمک اس میں ڈالا ہے ایک کپ میں نے اس میں ڈالا ہے بیسن ایک کپ پورا بھر کے میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہاف ٹیسپون اس میں شامل کریں گے ہلدی پورڈر یہ بھی چلا گیا ہاف ٹیسپون سے جو ہے تھوڑا زیادہ جو ہے اس میں پیسی بھی لال میرچ میرچ بھی اپنے ٹیس کے ساتھ سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ڈال دی میں نے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ہاف ٹیسپون اجوائن اجوائن سے یہ کہ بہت بدس اس کا فلیور آئے گا اور جو اکساگر لوگوں کو بیسن نقصان دے جاتا ہے تو ان کو یہ نقصان بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے ڈال دیا اجوائن اچھی سے ہاتھ سے کرش کر کے اب سب چیزوں کو پہلے میں ہاتھ سے اچھا سا ملا لیتی ہوں پھر ہم نے اس میں ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے اس کی اچھی سی ایک ڈوس ہی بنا لیں گے اگر لوگ اس کو بیسن کے کوفتے بھی کہتے ہیں ویسے تو یہ زیادہ تر لوگ اس کو جو ہے بیسن کی اور میتھی کی سبزی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچھا سا دیکھیں ہاتھ سے ہم نے میکس کر لینا اور جیسے کہ بھی سردیوں میں میتھی بہت اچھی ہے یہ فریش فریش اور میتھی کی یہ ریسیپی آپ بنایاں بچے بھی خوش ہو کے کھائیں گے جو بچے میتھی نہیں کھاتے ہوں گے وہ بھی کھائیں گا اور جو اس کی گریوی ہے وہ تو تیوری کریمی سی بننے والی ہے تو آپ جب بنایں گے بنا کے کھائیں گے اس کو تو آپ جو ہفتے میں ایک بار لاز بھی بنایا کریں گے تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں نے ایک اچھی سی اس کی ڈوس ہی بنا لیے تو یہ دیکھیں ہماری دو تیار ہو چکی ہے بس ریڈی ہے اور بیسن اور جو میتھی کی اچھی سے ہم نے یہ دو بنا لیے اب اس میں شامل کر دیتی ہوں میں تھوڑا سا 1 ٹی سپن کے قریب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں کوکنگ آئل اچھا آئل آپ جو بھی گھر میں یوز کرتے ہیں آپ وہ شامل کر دیجئے گے ٹھیک ہے تو آئل ڈال کے اس کو اچھی سے تھوڑ اسی اور پنچنگ کر لیتی ہوں میں اور یہ جو ہماری دو ہے نا بس یہ ریڈی ہو چکی ہے تو ہلکی سے ہم نے اس کی اور پنچنگ کر لی آئل ڈال کے تو یہ بلکل بھی ہاتھ میں ہی نہیں چھپکے گا جب ہم اس کی جو ہے بنائیں گے جو ہے اس کے کوفتے ٹائپ کے بنائیں گے تو جب یہ بلکل بھی ہاتھ میں نہیں چھپکے گا اس لئے ہم نے آئل ڈالا اور اندھر سے جو ہے سوفٹ سے بنیں گے تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لے لیتے ہیں اور میں نے جو اس شیف میں اچھا ہے اگر آپ چاہے ہیں تو کوفتے والا شیف بھی آپ اس میں جو ہے گول گول سا بنا سکتے تو میں اسی شیف میں بنا رہی ہوں اور دیکھیں آرام سے کوئی چپک بھی نہیں رہا ہاتھ میں اور یہ آرام سے ہی جیکھیں اس طرح بن جائیں گی سارے ٹھیک ہے اسی طرح میں سارے ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ میں نے سارے ریڈی کر لیا اسی طرح سب بنا کے تو بس اب دیکھیں آئل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل میں مجھے اس کو کرنا ہے فرائی اتنے مزیدار ہو جاتے نہیں کہ آپ اس کو ویسی بھی کیچپ اور چٹنی کے ساتھ سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں بہت لذیز سے ہو جاتے ہیں بیسن اور میتی کی یہ ریسی بھی بہت زبدست سی آپ لوگ میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں یہ بلکل یونک سی ریسی پی اور یہ ریسی پی آپ نے ابھی تک سردیوں میں نہیں بنائی تو آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی فیملی میں سب کو پسند آئے گی کیونکہ بانتی بہت ہی مزیدار سی ہو جو اس کی گریوی ہے بہت ہی کریمی سی اور مزیدار سی بنے گی تو دیکھیں اس طرح آرام سے ہم نے اس کو الٹ پلٹ کر کے اچھا سا ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اوپر سے ہی کرسپی سے ہو جائیں گے اور اندہ سے ہی سوفٹ سے بنے گی تو یہ اچھے سے ہم نے الٹ پلٹ کر کے جو ہم نے اچھے سے اس کو فرائی کر لیا ہے تو بس یہ جو ہمیں بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں اس کی کتنی مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ کنی انابلوں کے موں میں پانی آ رہا گا اس کو بھی آپ چٹنی اور کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اتنے مزیدار سے بنتے ہیں یہ شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کو تو بس یہ جو ہے بہت اچھے سے ہم نے الٹ پلٹ کر کے سب طرف سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے تو بس ہم اس کو جو ہے نکال لیتے ہیں کسی برطن میں پھر ہم اس کی جو ہے گریوی جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں تو بس یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ سارے ہم اس کو پلٹ میں سب کو آرام سے نکال لیتے ہیں بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے یہ وہی آئل ہے جس میں ابھی ہم نے اس کو فرائی کر رہا تھا تو اس میں سے تھوڑا آئل میں نے کم کر دیا اسی آئل میں میں نے ہاف ٹی سپن ڈالا اس میں زیرا یہ ڈال دیا یہ اچھا سا گولڈن سا ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاز لیتی جس کو میں نے بارک بارک سا چوپ کر رہا تھا میں نے وہ ڈال دیا اچھا اس کو پیاز کو ڈال کے بہت اچھا سا ہم نے اس کو فرائی کرتے ہیں اب تک تھوڑا اس کی شکل چینج ہو جائے گی اور اس کا کچھا پند ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں پیاز جو ہماری بہت اچھی سے ہو چکی ہے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپن ادھاک لیسن کا پیسٹ ہاں 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 ہا چیزوں کے ساتھ تھوڑی دیر ہم اچھا سا بھون لیتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت جو ہے تھوڑی دیر میں بہت اچھا سا یہ تقریباً بن جائے گا اور یہ بن چکا ہے ہمارا جو مسالہ تو ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً پانچ کھانے کے چمچے میں نے اس میں شامل کر دی دہی دہی کو اچھا سا میں نے پھیٹ لیا تھا تو دہی ڈال کی بھی ہم مسالہ کو ہم نے بہت اچھا اچھا سا بن چکا ہے اب اس میں جو میں نے میتھی تھوڑی سی اٹھا لیتی فریش جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا تو ہم نے اس میں ڈالے گریو میں ڈالی ہوں میتھی تو یہ بھی ہم نے ڈال دیا چھے اس کی جگہ آپ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے لیکن جو اس کا فریور آئے گا اس میں بہت ہی زبدیس آئے گا تو اس لیے جو میں نے فریش میتھی ڈالی ہے اس میں اب میتھی کو بھی ڈال گیا ہم نے اچھا سا اس کو بھوننا جب تک کہ دیکھیں آئل سیپریٹس ہا نہیں ہو جاتا تو مسالہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا بھون چکا ہے آئل بھی دیکھیں سیپریٹس ہو گیا ہے اب ہم نے شامل کرنے اس میں ایک اہم چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی جو اس کی جو میں چیزیں گریوی کی جو بہت ہی لذیس سی بنے گی جس سے ہماری گریوی تو وہ میں شامل کروں گی یہ میں نے لیے دودھ کی ملائی اوپر ہوتی ہے وہ ڈال لیں اس میں آپ اس کی جگہ جو ہے فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ دودھ تو گھر میں تقریباً نورمال ہی آتا ہے یہ سب کے گھر میں آپ اس کے اوپر جو ملائی ہوتی ہی نا آپ اس میں وہ اٹ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے اس کی گریوی میں چاند لگ جائیں گے بہت ہی لذیس سی بنے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کی بھی بھی کر دیں لیکن یہ کہ اس سے فلیور بہت امدہ ہو جاتا ہے اس کا اور اگر نہ بھی ڈالیں تو بہت ہی رزیس سی ہے بہت انوکی سی جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے میتھی اور بیسن کی یہ ریسپی تو دیکھیں بہت اچھا تھا ہمارا مسالہ جو ہے اس کی گریوی ماری بہت ہی زبادست ہی ہماری تیار ہو رہی ہے یہ ملائی بھی ڈال کے ہم نے اچھا سا اس کو بھون لیا اس میں شامل کر دیتے ہیں پانی سکر بہت پانی رہے گے پانی دے ہیں تکلی 나왔وں کو پانی ڈالیں و جائدی ہم نے اس 2 کپ پ estadوں کو پکایا ہے تو اس لیے ہم نے اس میں tacity ان دو کپ پانی ڈالیں گے اور ابھی ہم نے تے زین کر دیے ہے تے آنج پر گریوی اس میں شامل کر دیا پانی شامل کر آنگ ہے دو کپ لیکن کو پانی شامل کر دیا پانی شامل کر دیا پانی شامل کر کے بھاوری کر دینا پر ہم نے اس کو جے گریوی کو پکایا ہے پھر ہم نے اس کو پڑا پڑے قبول میں عیریظے پڑے ۔ ارائ Pاب کے پڑے میں کفتے سے صبب اپنے unseren ڈال کے کھول اس کو بڑی بٹن میں پکا لیکنہیں intro پڑے پڑے ۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو بس اس کو تھوڑی دیر ہم اس کو ایسی کھلا بلتن کر کے پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے ٹکے تو یہ دیکھیں پکتے ہوئے تقریبا اس کو تھوڑی دیر ہو چکی ہے تو بس اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے ٹکے دموالی آج پہ تو چلے چیک کرتے ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار سی بیسن اور میتھی کی سبزی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی لذیذ بنتی ہی ہے اور اس سردی کے موسم میں یہ سبزی جو بہت ہی زبادہ آپ کی جو فیملی کے نا فریر وٹ ہو جائے گی اتنی مزیدار ہی بنتی ہے تو بس یہ ریڈی ہے تو یہ ہم نے نکال لیا اس کو پریٹ میں اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں پرادھوں کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ لگتی ہے یا سادے چاملوں کے ساتھ کھائیں اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی یہ میتھی اور بیسن کی انوکھی سی سبزی کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگیں اور ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ تعالی کل پھر آزی رونگی ایک ریسیپی کے ساتھ جب تک کیا رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ